کیا آپ کا ناک اکثر بند رہتا ہے آپ کو لگتا ہے ناک بار بار کھلتا نہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں بام لگاتے ہیں یا ناک کے اندر کچھ کریم وغیرہ لگاتے ہیں اور کئی لوگ تو نیزل سپری بھی یوز کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ان میں منتھول وغیرہ ہوتا ہے اور وہ تھنڈا تھنڈا احساس ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے میری سوانس تھنڈی ہو گئی اس سے صرف سوانس تھنڈی ہوئی ہے ناک پوری طرح سے نہیں کھلا بس سوانس تھنڈی لگنے کی وجہ سے آپ کو لگنے لگیا کہ ہاں اب تو اچھا فیل آ رہا ہے تو یہ ایک ٹیمپریری احساس ہے آپ کا پورا ناک نہیں کھلا ہے آپ کے ناک کی جو کمی ہے وہ دور نہیں ہوئی ہے جس وجہ سے آپ کو سوانس ٹھیک آئے آپ کے فیفڑے کھلیں آپ کی شوانس نلی جو ہے وہ نلی کا صاف ہو جہاں تک کہ آپ سپری لگا کر کئی بار دوائیاں ناک کے تھو اندر لے لیتے ہیں وہ کریم ناک کے تھو آپ کے اندر چلی جاتی ہے جو آپ کے گلے میں اتر کر آپ کے پیٹ میں چلی جاتی ہے اس کو آپ کے اندر جانے کی ضرورتی نہیں تھی وہ چیز آپ کے لئے لاپدائک نہیں ہے لیکن کیا کریں طریقہ کوئی ہے نہیں کوئی بھی نیچرل وے نہیں ہے کہ ناک کو کیسے کھلا جائے ناک کو کیسے صاف کیا جائے ناک کے اندر کے جرمز بیکٹیریا بینا اسے چھیڑے کیسے مارے جائیں ناک کے جو اندر کی جو نسے ہیں وہ پوری طرح سے کیسے کھلیں ناک کی سمیل کرنے کی پاور کیسے بڑھے اور اس نامراد تکلیف سے جو روج روج ناک بند ہو جاتا ہے سردی جکھام جا کر ناک میں بیٹھ جاتا ہے کف وہاں جمع ہو جاتا ہے اس کو کیسے نکالیں تو آج میں آپ کو اس کے لئے ایک بہت بڑیہ طریقہ بتانے والا ہوں وہ بھی دیسی وہ بھی گھر پہ کرنے والا اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کی چھاتی کی جکڑن ٹھیک ہوگی آپ کی شوانس نہ لی کھولے گی آپ کے ناک کے بیکٹیریا جمپس جو ہیں وہ وہیں کی وہیں سماپت ہونا شروع ہو جائیں گے ناک جو ہیں پوری طرح سے کھولے گا بریدنگ ڈیفکلٹی دور ہوگی جو آگے جا کے آپ کو اسطما تک کی پرابلم ہونی تھی وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ اسے کریں گے تو تو آپ کیا کریں ایک برتن میں دو گلاس کے قریب پانی لے لیں اس میں ایک چمچ جیرہ ڈالیں اور چار پانچ لانگ کوٹ کر ڈال دیں پیس لیں لانگ کو اچھے سے اس کو ڈال دیں اس کو اوبا لیں جب کھولنا شروع ہو جائے تو تولیہ ڈھک کر اس کی بھاپ لینے کی کوشش کریں بھاپ کیسے لینی ہے ناک سے سواس کھیچنا ہے پہلے مو سے چھوڑنا ہے اور پھر مو سے سواس کھیچنا ہے ناک سے چھوڑنا ہے ایسے بار بار بدل کر کرتے رہیں ناک سے لیں تو مو سے چھوڑیں مو سے پورا سواس لیں تو ناک سے چھوڑیں ایسے بار 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 کریں جس سے آپ کا ناک بھی پوری طرح سے کھولے آپ کی شواس نلی بھی کھولے آپ کی جو اندر جو کف جمع ہوا تھا وہ بھی دور ہو آپ کے براؤن کلز بھی کھولے اور آپ کے فیفڑے بھی مجبوط ہوں اور یہ آئیور ویدک نسکہ ہے یہ آپ کی چھاتی کی جکڑن کو پوری طرح سے کھولے گا آپ کی بندناک کی سمجھ سیا پوری طرح سے دور ہو جائے گی اسے روج بھی کر سکتے ہیں اسے دو تین دن بعد بھی کر سکتے ہیں جب چاہے کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا کچھ بھی دوش پربھاو نہیں ہوگا پیور آئیور ویدک گھرے لون اس کا ہے آپ اسے ابیوگ کریں آپ کہیں کہ سوامی جی اس سے تو بہت زیادہ لاب ہوگا ہے جو مہنگی مہنگی کریم جو مہنگی مہنگی بام جو مہنگے مہنگے سپریے نہیں کر سکے وہ یہ کر دے گا مہنگی مہنگی مہنگی